اسلام علیکم ہم آکسفورٹ اوزدور سلسلہ کی پہلی جماعتی کتاب بل بل کا ایک سبق دیکھنے جا رہے ہیں چلی ہم ملکے اس کو اچھے سے پڑھتے ہیں اور جو مشکل باتیں ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں سبق کا نام ہے جوتے کا ڈبا ایک شام نادرہ اپنے بسر پر لیٹی کہانیوں کی کتاب پڑھ رہی تھی ساجد اور منہ پاس ہی کھیل رہے تھے کمرے میں کھیلوں نے بکھرے ہوئے تھے پھیلے ہوئے تھے اتنے میں اممہ آ گئی یہ جوتے کا ڈبا یہاں کیوں پڑا ہے جاؤ ساجد اسے پھیک آؤ اممہ بولی نہیں نہیں اممہ ساجد نے کہا جوتے کے ڈبے پر میں تصویریں بناوں گا آپ کو یاد ہے نا ساجد کو ہر چیز پر تصویریں بنانے کا شوق تھا میں نے تو اسے کتابوں کا شلف بنانے والی تھی میں تو اسے کتابوں کا شلف بنانے والی تھی نادرہ بولی نادرہ کیا بولی میں تو اسے کتابوں کا شلف بنانے والی تھی شلف کیا ہوتا ہے لکڑی کا عام طور پر ایک ایسا باکس ہوتا ہے جو اکثر گھروں میں پائے جاتا ہے جس میں کچھ سامان رکھتے ہیں شیلف جو ہے وہ کچن میں بھی ہوتا ہے اس میں کچن کا سامان رکھتے ہیں تو جس میں لکڑی کے ایسے باکس میں جس میں خانے ہوں جس میں کچھ سامان رکھا جا سکتا ہو وہ شیلف کہلاتا ہے لائبریری میں بھی شیلف ہوتا ہے تو وہ گتے کے ڈبے سے شیلف بنانے والی تھی ہم اس کا جھولا بھی تو بنا سکتے ہیں پھر اس میں تمہاری گڑیا اور میرا بھالو جھولا جھولیں گے ساجد نے نادرہ سے کہا ٹھیک ہے یا ہم اس سے گڑیا کا گھر بنا لیں گے نادرہ نے ڈبے کو اُلٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا نادرہ نے ڈبے کو اُلٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا نہیں جھولتے کا ڈبہ میرا ہے منہ چیخا لو بھائی ابھی نادرہ اور ساجد ہی تیہ کر رہے تھے کہ منہ بیچ میں آ گیا کہ جھولتے کا ڈبہ تو میرا ہے منہ نے ساجد سے ڈبہ چھین کر اپنے سر پر اُلٹ لیا منہ نے کیا کیا ساجد سے ڈبہ چھینا اور اپنے سر پر پہن لیا اُلٹ لیا مطلب اُلٹا کر کے پہن لیا یہ میری ٹوپی ہے منہ اممہ سے بولا اممہ نے جھوتے کے ڈبے کو غور سے دیکھا یہ اتنے کام کی چیز ہے انہوں نے کہا اچھا بھائی اسے سمحال کر رکھ لو اگر ایسی کام کی چیز ہے ہر ایک کو اس سے کوئی نہ کوئی کام ہے تو پھر ٹھیک ہے رکھ لو سمحال کر میں تو پھیکنے کیلئے آئی تھی ٹھیک ہے بچو تو اب آپ لوگ بھی شاباش اس کو اچھے سے پڑھ کے سنائیے ٹھیک ہے اللہ حافظ